بے رنگ ڈراما کی آنے والی اپیسوڈز میں ایمل کا سچ سامنے آنے پر شہریار اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے لیکن افان اسے منع کر دیتا ہے تو شہریار کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم سب ملے ہوئے ہو آئیما کی میرے ساتھ شادی رکوانے کے لیے تم لوگ اس حال تک چلے گے میں تو ایمل کے کہنے پر آئیما کو طلاق بھی دینے لگا تھا لیکن اچھا ہوا کہ صحیح ٹائم پر تم لوگوں کی سچائی پتا چل گئی تو افان کہتا ہے کہ آپ میرا یقین کریں ایمل بابی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی اس طرح افان شہریار کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے تو ساری حقیقت اسے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اس طرح شہریار کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ سارے معاملے میں ایمل کا کوئی ہاتھ نہیں تھا شہریار اپنی ماں کے پاس جاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ میں سچ جان گیا ہوں ایمل بے قصور ہے اس لیے اسے میں گھر واپس لے کر رانا چاہتا ہوں تو فائرہ بیگم اس بات سے انکار کر دیتی ہے وہ شہریار سے کہتی ہے کہ اب وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آ سکتی بہتر ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو اور آئیما پر توجہ دو تو شہریار اپنی ماں کی بات مانے سے انکار کر دیتا ہے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئیما کی ماں بھی فائرہ بیگم کے کان برتی ہے تاکہ کسی صورت بھی ایمل دوبارہ اس گھر میں واپس نہ آ سکے اینی کو بھی اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ افان اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر برباد ہو گیا ایمل بھی اپنی بربادی کا ذمہ دار اینی اور افان کو ہی ٹھہراتی ہے